اصلاحات کے نام پر حکومت نے آٹھ تعلیم بورڈ سمیت مردان بورڈ کو پشاور بورڈ میں زم کرنے کا فیصلہ کر لیا جس پر طلبہ اور بورڈ انتظامیہ سراپا اہدیجاج من گئے مردان بورڈ انتظامیہ کا کہنا تا کہ بغیر کسی جواز کے مردان بورڈ پشاور بورڈ میں زم کرنا طلبہ کے ساتھ سراسر نائنسا پی ہوگی حکومت فیصلے پر نظر آسانی کرے آج کل مہنگائی معاشی ایک قرائے کتنے ان کے بڑے ہوئے ہیں تو یہ لوگ کس طرح لاکھوں لوگ طلبہ عوام کس طرح پشاور بورڈ جائیں گے اور یہ جو ان کے مسائل ہیں یہ کریکشن ہیں یا ڈی ایم سی ہے وہ کس طرح لیں گے تو انشاءاللہ ہم نے پیسلہ کیے کہ کل سے ہم مکمل طالبان ارتال کریں گے روڈوں پہ ہوں گے اور جب تک یہ مسائل ختم لوں گے اس وقت دمہ دمس کلندہ ہو آئین یہ حق دیتا ہے کہ میں اگر یہاں نہیں رہی تو چطرال میں رہوں گی کوئستان میں رہوں گی ہپٹاباد میں میں سرویس کروں گی اور اسی سیونٹین گریڈ میں کروں گی لیکن یہ میرا بچہ جو بنیر سے آئے اور پھر میرا اپنا بچہ جو اس وقت چھ سات کا ہے چھ سال کا ہے دس سال کا ہے میں پشاور بورڈ کے چکر کیوں لے گا ہوں مردان بورڈ سے اسی سال تقریباً پندر لاکھ طلبان امتحان دیا جس کے لئے پانچ ہزار دو سو سنڈر قائم کیے گئے تھے انتظامیہ کا کہنا تھا کہ مردان بورڈ کو پشاور بورڈ میں زم کرنے کا فیصلہ حکومت واپس لے ورنہ طالب انہر طالب پر مجبور ہو جائیں گے